ہیلو ایوریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے یوٹیوبر خوشی اور بیویک چودری کے بارے میں ان کی میسٹری ہے وہ ابھی بھی سول ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ہر روز ایک نیو اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے تو اب جو خوشی کی سسٹر ہے جو ان کے ولوگ میں دکھائی دیتی تھی سمرنجیت کور اس کا مطلب ایک شوکنگ سٹیٹمنٹ آیا ہے انہوں نے ایک انسٹا پر سٹوری شیئر کی ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے کی تو ان کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہوں گی وہ صحیح ٹائم پر تمہارے سامنے آ جائے گی اب ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے خوشی کے بارے میں ہو یا بیویک کے بارے میں ہو یا کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ ہو تو وہ تھوڑے دن میں ہمیں پتا چل جائے گی لیکن اس سے پہلے بھی مطلب سب کچھ صحیح نہیں ہے اس کا اشارہ تو انہوں نے دے دیا ہے کیونکہ تھوڑے سمیں پہلے ہی سمرنجیت کور کا بڑے تھا جو انہوں نے دھوم دام سے سیلیبریٹ نہیں کیا ویسے ہمیشہ ہر بار خوشی اور بیویک چودری کے پاس بھی جاتی ہیں وہ بڑے سیلیبریٹ کرتی ہیں فرینڈز کے ساتھ بھی کرتی ہیں اور فیملی کے ساتھ بھی کرتی ہیں لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ من نہیں ہے کیونکہ فیملی کوئی میں کچھ پروبلم ہے اسی لئے منوداس ہے شاید یہ ایک ریجن تھا اور اس طرف اشارہ ہو چکا تھا کہ گھر میں کوئی تو پروبلم ہے لیکن وہ ابھی بھی سامنے نہیں آ رہی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ہر روز ایک نیو اپ ڈیٹ ایسے بھی سامنے آتے ہیں کیونکہ کئی بار تو فینس آپس میں لڑ رہے تھے لیکن اب تو ہر روز نئے نہیں ان کے پروسی بھی سامنے آنے لگے ہیں اب ایک پروسی نے کمنٹ کر کے کہا کہ بیویک ہے اس کے تو ہمیشہ ہی اورڑڑکیوں کے ساتھ چکر چلتے رہتے تھے وہ خوشی کو مارتے تھے پیٹتے تھے راجہ کو بھی چھین لیا ہے اور ان کا فون بھی چھین لیا ہے ایسے یہاں تک مطلب پتہ نہیں ہے اتنی ساری نیو جو اندر تک کی اپ ڈیٹ ہے جو مطلب لوگوں کو نہیں پتا وہ انہیں کیسے پتا ہے پہلی بات تو دوسری بات انہوں نے بتایا کہ بیویک چودری پہ جو جو یہ الجام لگے ہیں وہ بالکل صحیح ہے خوشی نے بیویک چودری پہ کیس فائل بھی کر دیا ہے اور جلد ہی مطلب ان سب پر کاروائی ہوگی پورے سرال والوں پر خوشی نے کیس فائل کیا ہے مارنا پیٹنا ایک بہت بڑی بات ہے یہ اتنا بڑا الجام لگا رہے ہیں لوگ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ایجوکیٹڈ پرسن ہے خوشی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مار پیٹ سینے والوں میں سے ہے لیکن پھر بھی جو یہ نئے پڑوسی ہر روز آ رہے ہیں جو یہاں پر آپ دیکھو گے خوشی کی جو لاسٹ ریل تھی جس میں وہ بریک اپ کا ویڈیو تھا تو اس میں ابھی بھی ملین میں بیو جا چکے ہیں اور ہر روز بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی ماسٹر مائنڈ ہو جس کی وجہ سے دیکھو آج ان کے ملینز میں جا رہے ہیں ورنہ ان کا تو ڈاؤن فول اتنا تھا کہ ہزاروں میں بیو آتے تھے آج ملینز میں جا رہے ہیں تو شاید ان کو جو چیز چاہتے تھے وہ کامیاب ہو رہی ہے ہر طرف خوشی بیو ایک چودوی کے چرچار یہی وہ چاہتے تھے اور بات یہ بھی ہے کہ مطلب ڈومیسٹک کچھ بھی وائلنس ہوا ہے خوشی کے اگنس تو خوشی سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے یدی مطلب خوشی کے ساتھ غلط ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کا فون بھی چھین لیا ہو اس کے شوشل اکاؤنٹ بھی چھین لیا ہو سب کچھ چھین لیا ہو پر وہ کہ اپنی بہن کتھروں نہیں آ سکتی ہو ہو سکتا ہے کیس ہے نا وہ چل رہا ہو کورٹ میں تو پولیس نے یا کورٹ نے منع کیا ہو کہ ایسی کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ کو سوشل میڈیا پر نہیں دینی یا پھر دونوں ہی اس چیز کے لیے چھپ ہو کیونکہ ایسی کوئی بھی اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پروبلم ہو سکتے ہیں کیس سے ریلیٹڈ تو وہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی بڑا سرپرائز آنے والا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ جو صحیح چیزیں ہوں گے وہ پروپر ٹائم پہ آ جائیں گی جب کرونا ٹائم تھا تب ان کا لوگ اتنے زیادہ لوگ دیکھتے تھے خوشی کو دیکھ کر ان کی فیملی کو دیکھ کر ایسے لگنے لگا تھا لڑکیوں کو کوئی آئیڈیل سسرال ہو تو ایسا ہی ہو خوشی ایک لکی پرسن ہے خوشی اپنے مرجی سے جیسے چاہے ویسے کپڑے پہن سکتی ہے اپنی مرجی سے سوتی ہے مرجی سے اٹھتی ہے کوئی کھانا بنانا نہیں کوئی کام نہیں بس اپنا میک اپ کرو ریل بناو سو جاؤ اور سارا مطلب راجہ کا بھی جو اب کہہ رہے ہیں کہ راجہ کو چھین لیا تو سرو دن سے راجہ تو کبھی خوشی کے پاس رہا ہی نہیں کوئی اٹیجمنٹ خوشی کو راجہ سے اتنی تھی نہیں وہ ہمیشہ اپنی دادی کے پاس رہا ہے اور دوسری بات خوشی ہمیشہ ہی کام کے سلسلے میں بیویک کے ساتھ بھار رہتی تھی تو ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ خوشی اس کے بینا نہیں رہ سکتی کیونکہ خوشی کو بیویک سے مطلب تھا راجہ کو وہ چھوڑ کر رہ لیتی تھی تو دوسری بات جب خوشی کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ مطلب ایسا سسرال ہونا چاہی اپنی مرضی سے دیکھو کپڑے پہنے تو لڑکیوں کو تو یہی لگا کہ شادی ہو تو ایسی ہو ورنہ نہ ہی ہو پر ایک دم سے اچانک یہ سب چیزیں نکلنا لوگ تو ان کے پہلے سے ہی کم آ رہے تھے کچھ دنوں سے لیکن وہ جو انسٹاگرام فیس بوک ان پر ریل ہے وہ لگاتر اپلوڈ ہو رہی تھی سوشل میڈیا سے کنیکٹ تھے لیکن اچانک سے ہولے کے بعد ان کے ایک بھی بلوگ نہیں آئے اور بالکل اب مطلب چھپی ساندے ہوئے ہیں چاہے وہ بھی کوئی خوشی ہو کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا فیملی کا بھی کوئی ممبر نہیں آ رہا کوئی اپ ڈیٹ بھی نہیں ہے ایک سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فرم ہے جس میں آپ کئی سالوں سے یدی لگاتار ہو آپ ایک یا دو مہینے بھی گائے بزرتے ہو تو ایسی اف آئیں تو اڑے گی کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے یہ تو وقت آنے پھر پتا چلے گا جب دونوں میں سے کوئی سامنے آئے گا جب یہ ساری باتیں کلیر ہوگی ویسے ہر روز نیو اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے کیونکہ ان کے فینس ہیں یا ان کے پڑوسی ہیں یا جو بھی ہیں وہ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں آپ کا اس پر کیا کرنا ہے ہمیں کمنٹ جرور کرنا